موسیقی السلام علیکم ناظرین آج کی یہ ویڈیو پاکستان کے نمبر ون ویلوگر کے بارے میں ہے پاکستان کے نمبر ون ویلوگر جنہوں نے یوٹیوب کی دنیا میں قدم رکھ کر پاکستان کے سبی ویلوگر کو پیچھے چھوڑ دیا ہم ایک ایسے ویلوگر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کی فین فالوئنگ ملینز میں ہے بات کر رہے ہیں ہم ایک ایسے یوٹیوب چینل جس کا نام شہر کے دیاد کے بارے میں جنہوں نے بہت کم وقت میں یوٹیوب پر اپنا نام پیدا کیا بلکہ بڑے بڑے ویلوگر اور یوٹیوبر اور کریٹر اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں شہر میں دیاد ایک ایسا چینل ہے جس کا مقابلہ پاکستان میں ابھی تک کوئی نہیں کر سکا شہر میں دیاد کے اونر تراب اور سپتین ہیں جو پاکستان کی شہر ملتان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ڈکی بھائی اور ماہ سفدر جیسے ویلوگر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی تک کوئی بھی ایسا ویلوگر نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے تراب اور سپتین دونوں ہی اس چینل پر ویلوگ رکھتے ہیں اور انہوں نے ویلوگ پر بہت زیادہ محنت کی ہے اور کر بھی رہے ہیں ان کی ہر ویڈیو پر ٹو ملین سے اوپر ویوز آتے ہیں ایک دن میں اگر ان کی مہانہ ارننگ کی بات کی جائے تو یہ مہانہ یوٹیوب سے پچہتر سے اسی لاکھ کے درمیان میں کما لیتے ہیں انہوں نے اپنا چینل دوزار سترہ میں بنایا تھا اور اس وقت کی مختلف ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے مگر ان پر ان کو کسی خاص قسم کا رسپونس نہیں ملا تھا ان کی ہر ویڈیو پر سو سے ڈیٹھ سو ویوز آتے تھے جو ایک عام یوٹیوبر کے آتے ہیں لیکن آخر کار وہ آگے بڑے جب ان کو کامیابی ڈھونڈ رہی تھی دوہزار اکیس میں انہوں نے ویڈیو ڈالنا شروع کیا اور اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی جب بلی نے کبوتروں کو مار ڈالا تھا انہوں کی یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی اس پر ویوز چار ملین آئے تھے اس ویڈیو کے بعد ان کی ہر ویڈیو وائرل ہونا شروع ہو گئی اور اس کے لائف بھی چینج ہونا شروع ہو گئی اور یہ اب تک بہت زیادہ ویوز حاصل کرنے والا چینل ہے اور یہ پاکستان میں سات نمبر پر آنے والا بڑا یوٹیوب چینل ہے اور یہ مانا اچھی خاصی ارننگ حاصل کر رہے ہیں اور انہوں نے فینسی انیملز اور پرندے بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہ اب اپنی زندگی مزے سے جی رہے ہیں تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے گئی تو میرے چینل پی وائرل سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ